اوم سری گھنیش آنمہ دوستو اوم گھنپتی سمدھانی یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے دوستو ہم آج بات کرنے والے ایک دسمبر بودھوار آج کے کرکر آسی فل کے بارے میں آج کے دن ان کو کن چیزوں سے فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو ساودھان رہنا ہوگا اور ساتھ ہی ان کا بیجنس اور وفشائی کیسا رہے گا کیریر کیسا رہے گا گھر بریوار کیسا رہے گا اور ان کی لولائف کیسی رہے گی اور ساتھ ہی سواستی کی مہتپون جانکاری بھی ہم آپ کو دیں گے اور آج کے دن کو اور بھی اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ایک اوپائی بھی بتائیں گے دوستو ویڈیو آگے شروع کنٹیشن پہلے میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سببکرائب کریں اور ساتھ میں نوٹیفکیشن کی بیل کو بھی دبائیں جس سے آپ تک سمیہ سمیہ پر نئی نئی مہتپون ویڈیو پہنچ سکے تو چلی دوستو بات کر لیتے ہیں کیسا رہے گا آپ کی راسی والوں کا آج کا دن دوستو آج کا دن آپ کے وفشائے اور کیریئر کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے آج آپ اپنی دنچریہ کو ویوستیت کرنے میں سفل رہیں گے آپ کا من پرسندتہ اور اتصال سے بھرا رہے گا آج آفیس میں آپ کے کاریوں کی بھی تاریف ہوگی اس سے آپ کا من پرسند رہے گا اور آپ کے کاریے سفلتہ پور وقت پورے ہو جائیں گے آج آرتک لاب ہونے کے کارن آپ کا تناؤں دور ہوگا آپ کے پرانے رکے ہوئے کاریے پورے ہوں گے دوستو گرے نقشتروں کے مطابق سفلتہ آج آپ کے قدم چومے گی سام کے سمیں تک کوئی رکا ہوا کام بننے کی امید ہے آپ کسی پرانے بند پڑے کاروبار کو دوبارہ شروع کرنے کا ویچار ویمرز کر سکتے ہیں دوستو آپ کے لیے کیا نیگٹیو رہے گا آج نکاراتمکتہ اور نکاراتمک ویچاروں سے آپ کو دور رہنا ہوگا اپنی نکاراتمک سوچ سے بچیں اس سے آپ کا منوبل کم ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے ویچاروں میں سکاراتمکتہ بنائے رکھیں اور پتا کی صحت کو لے کر بھی آج آپ چنتد ہو سکتے ہیں دوستو آپ کا ویعاپار کیسا رہے گا آج رکاوا دھنپرابت ہونے کے یوگ بن رہے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو لگاتار پریاثرت رہنا پڑے گا کاروبار میں آج سفلتا کے یوگ رہیں گے آرتک نجلیے سے بھی آج کا دن آپ کے لیے انوکل رہے گا لکڑی کا کاروبار کرنے والے ویعاپاریوں کی بکری میں اجافہ ہوگا ویعاپاریوں کی بکری بڑھے گی جس سے منافع بھی ہوگا یوہو اور ویدیارتیوں کے لیے یہ دن سامانے رہے گا دوستو آپ کا گھر پریوار کیسا رہے گا اپنے پتا کی باتوں کا آپ سممان کریں آپ کی رائے اہم ہے سب ہی پکشوں پر سوچ ویچار کر ہی اپنی بات رکھیں گھر پریوار میں ایویوائیتوں کی رشتے کی بات ہو سکتی ہے گھر میں کوئی مانگلی کارکرم کی یوزنا بھی بن سکتی ہے ماتا دوارہ کوئی سکھ پرابت ہو سکتا ہے گھر پریوار میں خوشیہ رہیں گی اور پتی پتنی میں کوئی میٹھی نوک جوگ بھی ہو سکتی ہے اس سے آپ کے پریمت سممند اور مجبوط ہو جائیں گے بجورگو اور بچوں کے سواست کا دھیان رکھیں آپ کی لولائف کیسے رہے گی دوستو پریمی پریمی کاؤں کے لیے یہ دن کافی سائیم برتنے کے ہیں نہیں تو سماج میں ایسے رشتوں سے بدنامی ہو جائے گی دھمپتے جیون سفل رہے گا اور دھمپتے جیون میں کافی خوشیہ بھی رہیں گی دوستو آپ کا سواست کیسے رہے گا دوستو اس دوران ہائی بیلڈ پریسر یا ہائی بی پی کی سمسیہ ہو سکتی ہے یہ سمسیہ موسم جنیت بھی ہو سکتی ہے اپنے سواست کا دھیان رکھیں نیامیت یوگ کریں ویائیم کریں اور سوست رہیں دوستو آج آپ یہ اپائے وشے کریں بھگوان سری گانیش کو ہری دوروار پت کریں اور مودک کا بھوگ لگائیں اور اس کے ساتھ ہی 108 بار اس منتر کا چاپ کریں اوم گنگن پتے نمہ اوم گنگن پتے نمہ اس پرکار اپائے کرنے سے آپ کی منوکامنا پوری ہوں گی دوستو آپ کو بھگوان گانیش کا ستیرواد پرابتو کمینڈ میں جیہ گانیش حوشے لکھیں دھنیوا دوستو